ورلڈ کپ 1983 کے فائنل کے دو ٹکٹس اگر اس دن انگلینڈ بھارت کو دے دیتا تو شاید آج ایشیا کپ جیسے بڑے ٹونمنٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا یہ کہانی ہے اس وقت کی جب ویشو کرکٹ میں انگلینڈ کی توتی بولتی تھی 1975 سے 1983 کے بیچ کھیلے گئے تینوں ورلڈ کپ ٹونمنٹ انگلینڈ میں ہی آئیو جت ہوئے لیکن 1983 میں ایک ایسی چیز ہوئی جو پچھلے دو ورلڈ کپ میں نہیں ہوئی تھی یعنی پچھلے تینوں ورلڈ کپ کے فائنل میں ویشٹ انڈیز کی ٹیم تو کومنٹ تھی لیکن 1975 میں اوشٹیلیا اور 1989 میں انگلینڈ رن اپ رہی تھی لیکن 1983 میں وہ ہوا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ثابت کر دیا کہ ایشیا کی ٹیم بھی فائنل میں جا سکتی ہے اس بار جو ٹیم سامنے کھڑی تھی وہ تھی ٹیم انڈیا جس نے پچھلے دو ورلڈ کپ میں صرف ایک میچ ہی جیتا تھا لیکن اس بار کے ورلڈ کپ نے یہ ٹیم اپنے چھے میچوں میں سے چار جیت کر فائنل میں تھی یہ وہ ٹیم تھی جسے انڈر ڈوک کہا جا رہا تھا جس نے ابھی تک انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی کوئی خاص پہچان نہیں بنائی تھی اس ٹیم کے پاس اس ورلڈ کپ میں ایک موقع تھا اپنا ترنگا شان سے لہرانے کا اور جب دیش کے لیے ورلڈ کپ نے اتحاس رچنے کا اتنا خاص موقع تھا تو زیادہ تر بھارتی اس میچ کے اتحاس کا گواہ بننا چاہتے تھے اسی خواہش کے ساتھ بھارت کے یونین ایجوکیشن منسٹر صدارت سنکر رائے نے اپنے دوست انکیپی سالوے کو جو اس وقت بی سی سی آئی کے پرسیڈنٹ تھے ان کو فون لگایا اور ورلڈ کپ کے فائنل کے دو ٹکٹ سمانگے انکیپی سالوے نے کہا کہ میں ابھی انتظام کر دیتا ہوں سالوے جو کہ اس وقت آئی سی سی کے ممبر بھی تھے انہوں نے میچ کے اورگنائزر سے دو ٹکٹ مانگے اس پر اورگنائزرز نے بدتمیزی سے بات کی اور کہا کہ آپ کو پہلے سے ہی دو ٹکٹ دیے ہیں نا اس میں ہی کام چلائیے انکیپی سالوے کو ان اورگنائزرز کے نہ کہنے سے نہیں بلکہ ان کے غلط بدتمیز رویے سے گصہ آیا بس پھر کیا تھا لگ گئی آگ جھرہ سوچو اس ٹیم کے بورڈ کے پرسیڈنٹ جو ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں تھی انہیں صرف دو ٹکٹ چاہیے تھے فائنل کے دن میدان پر آدھی سیٹ کھالی تھی اپنی ٹیم انگلینڈ کو فائنل میں نہ کھیلتا دیکھ انگلینڈ والے میچ دیکھنے نہ آئے پھر کیا تھا سالوے نے کہا کہ اب انٹرنیشنل کرکٹ میں انگلینڈ کی دادا گری نہیں چلے گی اب کیسے بھی کر کے ورلڈ کپ کو ہی انگلینڈ سے باہر لانا ہوگا وہاں سے انیس سو ستاسی کے ورلڈ کپ کو لانے کا کام شروع ہو گیا سالوے محنت سے کام پر جڑ گئے ورلڈ کپ کی جیت کے اگلے ہی دن لنڈن میں جیت کی پارٹی میں سالوے کی ملاقات پاکستان کے ایک چیف مارشل نور خان سے ہوئی سالوے نے انہیں ساری باتیں بتائیں ایسیا کی یونیٹی کے لیے پاکستان جیسی بڑی ٹیم کا ساتھ آنا ضروری تھا کیونکہ اس سمیں آئی سی سی میں انگلینڈ اور اورسٹیلیا کا دب دبا تھا جو کسی بھی پرپوجل کو ریجیکٹ کر سکتے تھے تو سالوے نے ایسیا کی سبھی ٹیموں کو ایک جھٹ کرنے کے لیے قدم بڑھایا اور ساتھ میں اس سمیں کچھ بجنس ٹائیکون کو بھی بی سی سی آئی کے سپورٹ میں ساتھ لے آئے اور اسی سال میں لاہور میں میٹنگ ہوئی اور یہاں جنم ہوتا ہے ایشین کرکٹ کونسل کا اس کے پہلے پرسیڈنٹ بنے سالوے عام طور پر کہا جائے تو یہ ایشیا والوں کی لوکل آئی سی سی تھی جو اب انٹرنیشنل میچ اورگنائز کرنے والی تھی اور پیسہ کمانے والی تھی اس میں سبھی باتیں رکھی گئیں جگمہن ڈالمیا نے آئی سی سی کے سامنے رکھا جانے والا پرپوجل تیار کیا جس میں سب کچھ صاف صاف لکھا تھا کہ ورلڈ کپ انگلینڈ سے باہر آئے اور سبھی دیسوں کو میز بانی کا موقع ملے آئی سی سی کے سامنے جب پرپوجل لائے گیا تو آئی سی سی نے اس پر کڑی آپتی جتائی اور پرپوجل کو خارج کر دیا اور کہا کہ سب کونٹینینڈ میں لائٹ کی پروبلم ہے وہاں ساٹھ اوروں کے میچ نہیں ہو سکتے اے سی سی نے کہا کہ اب ہم ایشیا میں ہی ایک ٹونمنٹ کرائیں گے جو پچاس اوروں کا ہوگا اور آئی سی سی کو یہ بتائیں گے کہ ایشیا میں بھی ونڈے ٹونمنٹ ہو سکتا ہے اور یہاں بھی اچھی لائٹ فیسلیٹی ہے تو ایسے میں ایشیا کپ ٹونمنٹ کا خیال آیا اور اب یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ایشیا کپ کھیلیں گے لیکن ان میں سے کسی بھی بورٹ کے پاس پیسے نہیں تھے اگلی میٹنگ دلی میں ہوئی اور اس میٹنگ میں ایک خاص مہمان تھے شارجہ کے شیخ بخاطر انہیں خاص مقصد سے بلائیا گیا تھا شیخ بخاطر کرکٹ کے بہت شوقین تھے اور ایک بہت بڑے بجنس مین بھی تھے وہ شارجہ میں انوفیشل میچ کرایا کرتے تھے اور ٹیموں پر اپنے ڈولر برسا رہے تھے ایسے میں انہیں اے سی سی کا پرپوجل پسند آیا جہاں انہیں مل رہے تھے اوفیشل میچ وہ بھی بینہ کسی محنت کے انڈیا پاکستان کے تو انہوں نے ترنت ہاں کر دی تو یہاں سے ہی شروع ہوا شارجہ کرکٹ میدان کا نام پورا سسٹم سیٹ تھا ٹونمنٹ انڈیا پاکستان اور سری لنکا کے بیچ کھیلا جانا تھا چیمپین ٹیم کے لیے پچاس ہزار ڈولر رن اپ کے لیے بیس ہزار اور من اوف در ٹونمنٹ کے لیے پانچ ہزار یو ایس ڈولر کی رقم تیہ ہوئی جو کی اس وقت یہ معمولی رقم نہیں تھی انڈین ٹیم کے اوپر تھوڑا پریسر تھا انہیں یہ بتانا تھا کہ انیس سو تیراسی کی جیت کوئی تککہ نہیں تھی اور پھر شروع ہوا انیس سو چوراسی کا پہلا ایشیا کپ یہ کہانی ہے اس شخص کی سوچ کی جس نے ویشو کرکٹ کے نقصے کو ہی بدل کر رکھ دیا ورلڈ کپ کو باہر لانے کے لیے ایشیا کپ کا جنم ہوا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کے چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے سبی کا دھنیا بات